ویشالی میں خیشاری لالی آدف کے کارکرم میں لوگوں نے ان کے کافلے پر پتھراف کیا اس کے بعد خیشاری لالی آدف لائیو آئے اور سارے آروپوں کو سدھیر سنگھ پر مڑ دیا مگر سدھیر سنگھ کا کہنا ہے کہ ان کی انگتیویدھیوں میں کوئی سنلپتہ نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ راجنیتک دباو میں آ کر خیشاری لالی آدف یادف آورٹس کو اکترت کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں اور اس میں راجنیتک ساجش ہے کیونکہ رندھیر سنگھ جو ان کے بھائی ہیں ان کا ٹکٹ فکس کر دیا گیا ہے تجشوی یادف نے اس پر مہر لگا دی ہے اور اسی لیے اب خیشاری لالی آدف کو یہ بات پسند نہیں آ رہی اور وہ راجنیتک ساجش کو انجام دے رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ کچھ دنوں پہلے خیشاری لالی آدف نے ایک فیس بک لائیو کیا تھا جس میں انہوں نے روتے ہوئے کئی سارے آروپ صدیر سنگھ پر مڑھے تھے انہوں نے کہا کہ ان کی بھی لڑائی اسلیلتہ کے خلاف ہے مگر ان کے کارکرموں کو اس طرح سے بھنگ کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے انہوں نے آگے یہاں بھی کہا کہ وہ یادف کے بیٹا ہیں غریب ہیں اسی لئے صدیر سنگھ انہیں ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ان تمام باتوں کے بیچ کاجل راگوانی بھی لائیو آگر خیشاری لالی آدف کے سپورٹ میں باتے کر رہی ہیں تو اب آگے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس بھوچپوری فلموں کے سٹار اور دبنگ پربنات سنگھ کے بھتیجت صدیر سنگھ کی لڑائی میں آگے کون جیتا ہے یا محض راجنیتی ہے یا اس کے پیچھے کچھ اصلیت بھی ہے یا ہمارا چینل آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہے گا آپ اسے سبسکرائب کریں لائک کریں ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ جو نوٹیفکیشنز ہیں وہ لگتار آپ تک پہنچتے رہیں دھنیواد